موسیقی وزیراعظم عمران خان کا مسنوئی مہگائی کرنے والوں کے خلاف ایکشن کا حکم غریب عوام کے لیے آٹا پروگرام جلد شروع کیا جائے گا وزیراعظم کی اقتصادی رابطہ کمیٹی کو ہدایت شہواز شریف کا ازادی مارچ میں شرکت کا اعلان حکومت سے گھر جانے اور نئے الیکشن کرانے کا مطالبہ نواز شریف کی ہدایت مل چکی 31 اکٹوبر کو جلسے میں مطالبہ پیش کریں گے بولانا فضل الرحمن سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو حضرت دادا گنج بخش کے ارس کا دوسرا روز شہر میں مقامی چھٹی مزار پر ملک بھر سے زائرین کی آمد کا سلسلہ جاری ذکر و عذکار کی خصوصی محافل عقیدت مندوں کی دھمال نے سما باندیا ایمرجنسی آفیسر ہاریپور اوویس بابر نے ڈائریکٹیڈ جلل ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کی خصوصی ہدایت پر عوام الناس تک ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کی بینہ لقوامی درس کی مفت سہولیات کی فراہمی کے لیے سٹاف کو گیارہ سٹیشنز میں روزانہ فارسٹیٹ اور فائر فائٹنگ کی تربیتی ورکشاپ اور مشکوں کے انعقاد کا آرڈر جاری کیا ایمرجنسی آفیسر کے مطابق روزانہ اس ٹریننگ کا مقصد ہاریپور میں موجود تمام سٹاف خواہ وہ ڈرائیور ہوں یا سیکیورٹی گارڈ سب کو ہر قسم کے جدید علاج سے اگاہی فراہم کرنا ہے اس موقع پر ایمرجنسی آفیسر نے کہا کہ ریسکیو اہلکار ہر قسم کی ایمرجنسی سے نبٹنے کے لیے دن رات مصروفے عمل رہتے ہیں نئے پاکستان میں سستا گوشت پر روک کرنا جرم بن گیا بھککر کی تحصیل کلور کورٹ میں نیجی پولڈری فارم نے کامپنی کی طرف سے سستے اور میاری گوشت بیچنے پر انتظامیاں نے پکڑ دھکڑ شروع کر دی عوامی رائے کے مطابق چند دکانوں پر مہنگا اور چند دکانوں پر سستا گوشت پر روک کیا جارہا ہے پولڈری فارم کے مالک کا کیا کہنا ہے مزید دیکھتے ہیں اس ریپورٹ میں انتظامیاں کو پریشانی ہمیں حراسہ کیا جارہا ہے ہمارے ملازموں کو منجاب پولیس والے یہاں دکان سے اٹھا کے لے کے گئے کیا تکلیف ہے انہیں ہمیں بتایا جائے عوام کو ریلیو دینے پر اگر انتظامیاں کو تکلیف ہے تو ہمیں اس چیز کا جواب دیا جائے سستی چیز دینے پر پابندی ہے عمران خان کے ویجن کو اگر پورا کیا جارہا ہے تو ہمیں بتایا جائے یہ بیمار سامنے بیج رہے ہیں انہیں کوئی پابندی نہیں چھوٹا مال بیمار جو رہا لاغر بیج رہے ہیں انہیں کوئی پابندی نہیں آپ سید مال یہ دیکھ لیں سستہ بیج رہے ہیں تو جو رہا ان کو تکلیف ہے